آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام منگل کو نیو یورک میں صدر ٹرمپ اور پی ایم موڈی کے بیچ بیٹھک ہوئی ہاؤڈی موڈی تقریب کی مقبولیت سے متاسر ٹرمپ نے منگل کو پریس کانفرنس میں تاریفوں کی جھڑی لگا دی ٹرمپ نے کہا کہ ہندوستان کافی بٹا ہوا تھا لیکن موڈی سب کو پتا کی طرح ایک والد کی طرح ساتھ لے کر آئے وہ فادر آف انڈیا ہیں صدر ٹرمپ نے پی ایم موڈی کو راک سٹار ایلویس پرسلے جیسا بھی بتایا انہوں نے کہا کہ لوگ آپ کے پی ایم کے لیے پاگل ہیں موڈی پرسلے کا ہندوستانی ورزن ہے یہ کہنا تھا صدر ٹرمپ کا دہشت گردی کے مدے پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ وزیراعظم موڈی صاف پیغام دے چکے ہیں کہ وہ اس سے نمٹ لیں گے وہ پوری طرح نپٹنے میں نمٹنے میں اہل ہیں ادھر ملک میں ٹرمپ کی اس تعریف سے اپوزیشن برہم ہے فادر آف سیاسی جو یہ فادر کہہ دیا ہے فادر لفظ کا استعمال کر دیا ہے اس پر سیاسی باباز شروع ہو گیا ہے کانگریس لیڈر راشد الوی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہمارے راشتر پتا یعنی بابا قوم مہتمہ گاندی ہیں اور اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اسدودی نویسی نے تو صدر ٹرمپ کے لیے جاہل الفاظ کا استعمال کر دیا ہے وہیں بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر جیتن سنگھ کا کہنا ہے کہ جنہیں اپنے پی ایم پر فقر نہیں ہیں وہ ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتے لیکن سوال کئی ہیں کہ نئے ہندوستان کے خوابوں کو پورا کرنے والے مہتمہ گاندی کے سپنوں کو پورا کرنے کا حدب بنائے پی ایم موڈی ملک کے لیے ایک پتا کے سمان کیوں نہیں ہو سکتے کیا اپوزیشن ٹرمپ کے بھاؤ ان کے جذبات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے یا پھر یہاں بھی سیاست کا موقع تلاش رہا ہے اور دہشتگردی کے خاتمے کو لے کر پی ایم موڈی پر ٹرمپ کے بھروسی کی وجہ کیا ہے اس پر بھی چرچہ کرنے کی ضرورت ہے تو میں آپ کو پہلے وہ ریپورٹ دکھاتا ہوں کیا کچھ صدر ٹرمپ نے کہا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے بعد کس طرح کی ردیوال آئے پھر آگے بڑھتے ہیں دہشتگردی سے نپٹنے کے لیے امریکہ کی طرف سے پی ایم موڈی کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے 36 گھنٹے میں دوبارہ ملے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور وزیراعظم موڈی نے دہشتگردی کو لے کر لمبی بات چیت کی امران خان کے پاکستانی آرمی اور آئی ایس آئی کی جانب سے الکایدہ کو ٹریننگ دینے کے قبول نامے پر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پی ایم موڈی اسے دیکھ لیں گے جب ایک سوال پوچھا گیا کہ آخرکار پاک پرائیوجت آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صرف ایک لائن کہی پرائیمنیسٹر موڈی ویل ٹیک کیر آف دیٹ اس لائن کے بہت سارے معنے اور اس لائن کے بعد دنیا بھر کے آتنکوادی سنگٹنوں میں خلبلی مچی ہوئی نیو یورک میں پیر کو پاکستان کے وزیرعظم امران خان نے کہا تھا کہ پاکستانی آرمی اور آئی ایس آئی نے الکایدہ اور دوسرے دہشتگردانہ تنظیموں کو افغانستان میں لڑنے کے لیے ٹریننگ دی تھی ان کے تعلقات ہمیشہ سے تھی اس سے پہلے ہیوسٹن میں پی ایم موڈی نے پاکستان کو سخت پیغان دے دیا تھا پی ایم موڈی نے پاکستان کو دہشتگردی کا گڑھ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ 9-11 ہو یا ممبئی میں 26-11 ہو اس کے ساجس کرتاں کہاں پائے جاتے ہیں اب سمائے آ گیا ہے آتنگباد کو بڑھا بات دینے والوں کے خلاف میرے نایاک لڑائی لڑی جائے ڈونالڈ ٹرمپ اور وزیراعظم موڈی کی نئے کیمسٹری سے اب پاکستان اور پاکستانی دہشتگردوں کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے وزیراعظم نریندر موڈی کو فودر آف انڈیا کی طرح بتایا ہے ایک پتا کی طرح ایک والد کی طرح بتایا ہے کیا کہا تھا وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں میتری کی طرف میبانی کی طرح کی ایک بی 발ه دیت کے لئے Senseeth و clearer شی بی کرتے لئے جند کس جمیتک واقلی کنگ جی سنگل ڈاندۚ دیتیو کس جمگ مجھے یہاں مجھے تو میں ان کو فادر آف انڈیا بلاتا ہوں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میرے حساب سے یہ دیش کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں سب کل ساتھ لانے کا کام کر رہے ہیں یہ بات کہنا چاہ رہے تھے صدر ٹرمپ میرے پاس سوال جن کردگید ہماری آج کی چرچہ گھومے گی میرے آج کا پہلا سوال ہے کی کیا پی اے موڈی کے مرید ہو گئے ہیں ٹرمپ جس طرح سے وہ اپنی باتیں رکھ رہے تھے جس طرح سے وہ ان سے متاثر دکھ رہے تھے دوسرا سوال اپوزیشن میں ہندوستان میں جو اپوزیشن ہے وہ برہم کیوں ہے اتنی کھلبلی کیوں مچی ہوئی اتنا غصہ کیوں دکھا رہا ہے اپوزیشن تیسرا سوال دہشتگردی کے خاتمے کو لے کر ٹرمپ کو موڈی پر یقین کیوں یہ بھی ایک اہم سوال ہے کیوں ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلجھا لیں گے اس معاملے کو یا وہ دیکھ لیں گے اس معاملے کو اس کے معنی ہم کیا نکالے چوتھا سوال کیا ملک کے لوگوں کو ساتھ لانے والا کیئر کرنے والا والد سمان نہیں ہو سکتا جس طرح سے اپوزیشن برہم ہے غصہ دکھا رہا ہے کیا یہ اہم سوال نہیں ہے پانچوہ سوال سرمایہ کاری کی دعوت دے کر پی ایم نے کھولے ہیں نوکریوں اور ترقی کے پوری دنیا کے لیے دروازے جی ہاں آج وہ ایک بزنس گنوبل بزنس فورم سے خطاب کر رہے تھا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے انفرسٹرکچر کو بڑھانے میں سو لاکھ کروڑ روپے خرج کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے پورے دنیا سے کہا کہ آپ آئیے ہمارے ہاں آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے خوب سرمایہ کاری کیجئے ہم اچھی سڑک دے رہے ہیں بنا کر ہم ہوایی سوویدھانے دے رہے ہیں بنا کر کے ہم کنیکٹیوٹی دے رہے ہیں ہم ریل دے رہے ہیں آپ آئیے اور اپنا پیسہ لگائیے بہت ساری باتیں ہیں جن کو آج ہمیں کرنا ہے میرے ساتھ بہت اچھا پینل بھی ہے میں ان کا تعرف آپ سے کروانا چاہوں گا اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیو میں ترشیف فرما ہے جناب روبندر سجدیو صاحب جو کی خارجہ معاملوں کے ایکسپرٹ ہیں ودیش معاملوں کے جانکار ہیں اور فورن ایکسپرٹ کے طور پر میں اکثر ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں اس طرح کی جب بھی بات رہتی ہے سر آپ کا سواگت ہے میں نے اپنے ساتھ دنیش سنگھ صاحب کو بھی جڑا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سینئر لیڈر ہے دنیش جی سواگت ہے آپ کا خیر مقدم ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت ویویکن اندرطام صاحب بھی سٹوڈیو میں ترشیف فرما ہے سیاسی تنسیہ کار کے طور پر آپ پروفیسر ہیں اور آپ سنگھ کی وچاردھارہ سے رسس کی وچاردھارہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ تھوڑے دیر بعد شویب جامعی صاحب بھی سٹوڈیو میں ہوں گے جو کہ اسلامیک سکولر ہیں اور جامعیہ ملیا اسلامیہ سے آپ جڑے ہوئے ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے شروعات کرتے ہیں سر میں آپ کی بات سب سے پہلے آنچھا ہوں گا ربیندر سجدیو صاحب ربیندر جی آج وپکش نے آپ نے دیکھا کس طرح کی باتیں کہیں اور کہا کہ فادر آف دنیشن تو ہے صرف مہاتمہ گاندی ہو سکتے ہیں یقیناً بابا ہے قوم ہے مہاتمہ گاندی ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک پتہ سمان سارے دیش کو ایک رکھنا ایک پتہ سمان دیش کی کیار کرنا ایک پتہ سمان اپنے سنتانوں کو سرکشہ دینے کی کوشش کرنا ان کے لیے کھڑے رہنا کیا ایک پتہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کی بیٹیاں باہر جاتی ہیں شوچ کے لیے تو میں گیارہ کروڑ شوچالے اس دیش میں بنوا دوں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کیا ایک پتہ اپنے سینک جو سرحد میں لڑ رہے ہیں ان کی یاد کرتا ہے تو جلے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر دیوالی مناتا ہے یا ان کے بہتری کے لیے سوچتا ہے ان کو ون رنگ ون پینشن کی بات کرتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں تو کیا اس جذبے کو سوچ کر کہ کیا ہم وزیر آزم کو ایک پتہ کی طرح نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ ٹرمپ نے کہا ہے یا پھر اپوزشن کی اعتراض جائز ہیں یہ انٹرسٹنگ قویشن ہے میں آپ کے چار پانچ پر پرشن بھی جو تھے ان کے بھی ایڈرس کروں گا پر پہلے مانی جی یہ اورا پرشن ہے ہاں پہلے اس پر آتے ہیں دیکھیں absolutely father of nation کا جو ہے کھتاب کہیں یا ہم جو بھی کہیں وہ ماتما گاندی کا گاندی جی کہتے ہیں definitely yes اب جو ٹرمپ نے کہا کہ he is the father of india میرے ویچار سے دیکھئے اور ہماری especially india کی ہماری culture اور سبیتہ کے حساب سے میں تو یہ دیکھوں گا کہ جو بھی ہمارے دیش کا پردان منتری ہو جس بھی سمیں ہو وہ ایک father like qualities کے ساتھ ہونا چاہیے جو بھی ہو you know irrespective of political parties تو ٹھیک ہے ہم میرے خیال سے ہم respect کرتے ہیں کرنا چاہیے جو بھی ہمارے leader ہوں گے جس بھی اس کے ہوں کیونکہ end of the day جو بھی prime minister رہتا ہے پورے دیش کی care کرتا ہے جو سارے آپ نے points کہے کی you know بچیوں کا خیال economy, job, security کوئی بھی پردان منتری ہو سارے کام کرتا ہے جو ایک father کرے right تو definitely اور modi جی definitely بہت جیادہ بھی کر رہے ہیں جیادہ بھی کر رہے ہیں وہ تو کرنا ہی چاہیے leadership ہے تو اس میں I don't see a contradiction میرا point یہ کہ yes father of india it can be it's a matter of respect جو ہم دے اس سمیے right that's what دوسرا آپ کہتا ہے اسی سے لیں کہ کیا Trump ان کے مورید ہو گئے میرے رہیال سے کچھ تو مورید ہو گئے ٹھیک ہے modi جی کی charisma personality اور instant connect کرنے کا کچھ تو ان میں magnetism ہے جو you know اتنا attract کرتا ہے لوگ کو کچھ تو مورید ہو گئے پر اس کے ساتھ کچھ Trump اپنے نیچی political فائدے بھی دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر پلس اس کے علاوہ Trump امریکہ کے بھی فائدے دیکھ رہے ہیں لانگ ٹرم میں بھارت کے ساتھ رشتے بڑھانے کے تو وہ تو سر کسی بھی لیڈر کو دیکھنا ہی چاہیے ہاں وہ دیکھنا ہی چاہیے then you're right for a combine ہو گیا ہے یا ہم نہیں دیکھ رہے امریکہ کے ساتھ اپنے فائدے بلکل بالکل بالکل میرے وچار سے جو مجھے سنس ہو رہا ہے جو بھی ڈسکشنز نکل کے آئیں گے اور جو رویہ بدرے گا پاکستان کا hopefully after یہ ستائیس سے واپس جب آ جائیں گے سب امریکہ ویڈرہ وہ ہمیں کیرفولی دیکھنا چاہیے پر مجھے یہ بھی لگ رہا کہ ہو سکتا ہے فیوچر میں کسی سمیے میں موڈی اور امریک جی کی میٹنگ ہوگی ریزن یہ ہے کہ کئی بیچ میں جب یہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے پھر وہ آیا تھا کہ they can meet کئی ایک ریفرنس آیا تھا ایسے کہ they'll get together انٹریکٹ تھا بڑا تو وہ سٹیٹمنٹ میں نے کہیں سنی یا پڑی تو میرے کوئی سنس ہو رہا ہے پاکستان اگر کچھ اپنا رویہ بدلے جو بھارت نے exact points دی اور بھارت نے آج کہا بھی ہے کہ ہم we don't shy away from talks ہم بات کرنا چاہتے ہیں پر پہلے آپ یہ چیزیں بند کرو اور آپ کو لسٹ دے دیئے تو وہ اگر سٹیپ پاکستان اچیف کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہی راستہ بڑے تو that's what ابھی ہاں دکھتا ہے تیسرا پروشنطہ آرکہ کی گلوبل فورم جو آج ہو رہا ہے یا چوتھا پروشنطہ اس میں ایف ڈی آئی اور جاوبز اور انویسمنٹس کھا رہی ہیں بھارت سے دیکھ اس میں دو چیزیں اب کی بار جو ایک نئی چیز ہوئی ہے موڈی جی بہت نئی نئی چیزیں کرتے رہتے رہے ایک یہ نئی چیز ہوئی ہے کہ بھارت میں پہلی بار جو ہمارا نویش ہوتا ہے امریکہ میں یا کسی بھی دیش میں اس کو بہت سمارٹلی استعمال کر آئے for strategic reasons تو ایک انڈیا کی کمپری تھی جس کو وہاں گیس آئل فیلڈ میں پیسہ نویش کرنا ہے اور اس کو گیس خرید نہیں ہے وہ تو اپنے پر اس کو ہم نے امریکہ کو اور ٹرمپ کو ایسے دکھائے کہ دیکھئے ڈھائی بلین ڈالر کا انویسمنٹ ہم کر رہے ہیں آپ کے دیش میں تو ٹرمپ کو یہ فائدہ ملا پولیٹیکلی وہ اپنی آڈینس کو بولتے ہیں کہ دیکھو میں اتھرہ اچھا کام کر رہا ہوں میں تو باہر سے انویسمنٹس لا رہا ہوں دیکھیں ہر نیتا کو اپنی دیش میں کہنا تھا میں کچھ پیسے لا رہا ہوں تو اب ٹرمپ کو مل گیا اب اس کا ریورس یہ ہے کہ بھارت میں کیا ایف ڈی آئی آئی دیکھیں ہم نے تو وہاں ایف ڈی آئی کر دی اب ہمارے تو اگلے دو تین دن میں کیا انویسمنٹ آتی ہے جو کی کوئی ایک بہت بڑی اماؤنٹ کی ایف ڈی آئی آئی آناؤنسمنٹ کسی بھی سیکٹر میں میرا اس میں کچھ آئی آئی آ بات میں بات کر لیں گے امریکہ کی طرف سے شاید آئے چھیک ہے یہ امید ہے اور کچھ بڑا لے کر آئیں گے یہ تمام لوگ امید کر رہے ہیں لیکن یہاں پر وپخش کو بہت تکلیف ہے دینیش سنگھ جی وپخش کہہ رہا ہے کہ ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹرمپ کون ہے اور وہ کیا کہتے ہیں ہمارے راشت پیتا مہاتمہ گاندھی اس میں کوئی شک نہیں ہے بابا ہے قوم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اسد دنو وجہ سے ایک قدم آکے جا کر کہتے ہیں کہ ٹرمپ جاہل ہیں ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اس دیش کے وپخش کا رویہ ہے تب بی جے پی کہتی ہے کہ جو اپنے دیش کے پردانمنطی پر گرب نہیں کرتا اسے تو بھارتی کہلانے کا حق بھی نہیں ہے نہیں عمران بھائی سچ مچ سن کر بڑا آشچرج ہوتا ہے کہ ہندوستان کی پارٹی کی انیتا اور اس طرح کا بیان دیں گے کیا موڈی وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے انیتا کی روپ میں گئے ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ 130 کرون بھارتیوں کے پردانمنطری ہیں جس میں جو لوگ OICG بیان دے یا کانگریس بیان دے کیا ان کے پردانمنطری نہیں ہے اگر دیش کے 130 کرون بھارتیوں کو گرب ہونا چاہیے گرب سے ان کا مستش اونچا ہونا چاہیے اور ان کا سینہ 56 انچ کا ہونا چاہیے اسی کو کہتے ہیں 56 انچ کا سینہ ان کو تکلیف کیوں نہیں ہوگی دیکھئے دو ہی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا تو ان سارے معاملوں سے پاکستان کو تکلیف ہو رہی ہے یا اپوزیسن کے کچھ نیڈروں کو آج پاکستان نے پھر ذکر کر بھی دیا بلکل اس لیے ان کی گجب کی جگل بندی ہے چناؤ بھی لڑنے جاتے ہیں تو پاکستان سے چناؤ کراتے ہیں ای بی ایم مسین بھی ٹھیک کرانا ہوتا ہے تو دوسرے دیس میں چلے جاتے ہیں ان کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو لکھ کر امریکہ کو دیتے تھے ان کو بیجا نہیں ملا گیا لیکن سر یہاں پر یہ بھی ازام لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے بہت ساری باتوں پر پہلے بھی غلط سلط بولتے رہے ہیں اور یہ کئی بار آپ لوگ بھی کہتے رہے ہیں تو ان کے جھوٹوں کا پلندہ بھی بہت لمبا ہے ایسے میں وہ یہ بول جا رہے ہیں تو یہ بھی اپنے آپ میں جھوٹ ہے دو چیزیں ہیں دیکھیں راجنیت میں اور اس طرح سے ڈپلومیسی میں کچھ کوٹنیتک باتیں ہوتی ہیں ابھی آپ سجدیوہ جی سے پوچھ رہے تھے سوال کہ اس میں امریکہ کا نشک طور پر اس میں دونوں دیسوں کا ہیٹ ہے ہم کو اپنے دیس کا جو ہیٹ ہے اس پر دھیان دینا ہے ہمارے فائدے کا جو ہے اس پر دھیان دینا ہے ہم ہندوستان میں رہ کے ہم اسلامی آتنکو آد نہیں کہتے تھے لیکن پردھان منتری امریکہ کی چھاتی پر جا کر امریکہ کے راشت پتی سے انہوں نے اسلامی ٹیریزمی بلائے کم بڑی اپلت دیئے اور صرف گلوبل گول کی پر ایوارڈ ان کو دیا جا رہا ہے آپ کو خوشی نہیں ہو رہی ہندوستانیوں کو جلن کیوں ہو رہی مجھے نہیں سمجھ باتا ان کو گورا کون کہہ رہا ہے کہ مہاتما گاندی راشپیتہ نہیں کسی نے آواز اٹھائی آپ تو صرف کہتے ہیں ہم تو کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری تو اس دیسہ میں پرتپل کام کریں اور کون ہوتا ہے فادر ابھی ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے آپ نے بھی عمران جی بہت اچھی بات کی فادر وہ ہوتا ہے جو اپنے سے زیادہ اپنی بچوں کی چنتہ کریں کون تھا چنتہ کرنے والا بہن بیٹیاں سام کا انتجار کرتی تھی اور کھولے سوچ میں جانے کے لیے بات ہوتی تھی ہماری ماں بہنیں برسات میں گیلی لکڑیوں میں کھانا بناتے ہوئے اپنی آنکھی کوئی روشنی کھو دیتی تھی بارس کے موسم میں کڑاکیے کی دھوپ میں تھنڈ میں لوگوں کو چھت میسر نہیں ہوتا تھا آپ کیسی بات کر رہے ہیں آئیشمان بھارت لاکھے دیش کے پردیششوی پردان منطری نے سب لوگوں کی گریب پریواروں کی سواست کی چنتہ انہوں نے کی ہر تین جلوں پر میٹکل کالیج کھولنے کی بات اگر کوئی کر رہا ہے آج بات نہیں کر رہا اُس دشاں میں ہم تیجیز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ بات نہیں ہوتی آج کسانوں کو ماندھانی یوجنا کے تحت ان کو سمبان دیا جا رہا ہے تو دکھائی نہیں دیتا ہے آج ریڑی پٹھری والوں کو اگر ان کو بھی پینسن اسکیم میں لائیا جاتا ہے تو کیا ہی چنتہ نہیں ہوتی انہوں نے یہ بھی کہا راج پتی جی نے کہ پہلے باٹو اور راج کرو کی راجنی چلتی تھی آج پردان منطری مودی جی سب کے ساتھ سب کو ایک لانے کی پوشش اس لیے ایک چیز آپ کی اور جوڑتے ہیں جامی صاحب کی پاتھ جا رہا ہوں جامی صاحب ایک چیز یہ شاید بھول گئے تھے کہ مسلمان بیٹیوں کو بھی انصاف دلانے کے کام کیا ایک بیٹے کی طرح ایک پتا کی طرح جامی صاحب تو پھر وہ father of India کیوں نہیں ہو سکتے جیسا کہ ٹرم کہہ رہے ہیں اور Ovesy صاحب تو سیدھے ٹرم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جاہل ہیں اور وپاکش کہہ رہا کہ یہ سو جھوٹ بول چکے ہیں ان کی یہ باتیں بھی جھوٹ ہیں بھئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں وپاکش کہہ رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تو گوٹسے صاحب کو بھی father of nation کا خطاب دے دیں کون ان کو کون روک سکتا ہے کن کو تو بیرحال ہمارا کون کون نہیں اس آرہ نہیں سمجھتی اس کو باتایا جاتا اس آرہ کیا سمجھتی جس طرح کے منسکتہ کے لوگ کون لوگ راشت پتہ نہیں راشت پتی جی آپ بی جی بی والوں کے لئے کریں راشت پتہ مہتما کنفیوزن ہے نہیں راشت پتہ مہتما گانی اس کو کون بنا کرے آپ کریں رام صاحب کو کہہ رہے ہیں یا کانگریس والوں یا بی جی والوں جنہوں نے کیا ہے وہ گوڑ سے صاحب کو بھی راشت پتہ خطاب دینے ہیں لازمی لیکن میں اس انہی کی بات کو سوال کے روح میں آپ کے سام پیش کر رہا ہوں مجھے بتا دیجئے بھارتی جنتہ پارٹی یا رس کی کس بک میں کس سپیچ میں کسی بہت بڑے ذمہ دار کی کسی بھاشا میں کہاں لکھا ہے کہ ناثرام گوڑ سے راشتر چلیے 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 میرا سواہ دیجئے آپ ایسے شہرے بزیر آزم نرین بودی نے کبھی کہا عمی شاہ جی نے کبھی کہا سیدھا مہن بادمت جی نے کہا میں آپ اس کو برا مان جائے را میں کہ داری ایسے ایک بات کہوں بات کہتے کبھی کچھ کہ دیتے کبھی کچھ دیتے تھوڑی سی بی لگ جائیے جامی صاحب جامی صاحب جوٹے ہم بھارتی جنت پارٹی اور مہارے لیتا مہت 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 تیوران صاحب 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 میں ذمہ داران کی بات کر رہا ہوں سادھی پرگیا گریرا سنگھ کی یا ساکشی مہار کی بات نہیں کریں میں ناریندر موضی مہت بھارتی جنت پارٹی کے سال 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 نہیں پھر ایک دیش کے سال موضی اس کو جاہل کہنے کا حق جاہل کہنے کا حق اویسی صاحب کو کس نے دیا اویسی صاحب تو ست رہے اپنے پارٹی کے ان کو ٹرمپ صاحب کو جاہل کہنے کا حق کس نے دے دیا وہ تو میں بھی کہتا ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں سننیے میں کہہ رہا ہوں جاہل ہوتا ہے اس کو آدمی کا دہر بھی رکھیں جو جاہل ہوتے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے عمران خان کے سامنے کہا ساری میڈیا کے سامنے کہ موضی جی نے مجھ سے کہا کہ آپ کشمیر پہ مدستہ کر دیجئے یہ ٹرم جھوٹ نہیں بول رہے تھے اس وقت آپ ہی میڈیا والوں نے کہا تھا کہ دس ہزار بار وہ جھوٹ بول چکے ہیں ٹرم کب سے ہمارے پندہ جھوٹ گے جانے پندہ جھوٹ گے آپ مجھے پندہ جھوٹ گے ساری پندہ جھوٹ گے آپ مجھے ساری ٹرم کے پندہ جھوٹ گے ہماری دیش کی آن بان سان ہے ہماری لئے گوروک کا وشہ ہے اور ہمیں اس کے لئے کسی ٹرم کی جو ہے سٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں لیکن دوسرا مدہ یہ کہ اگر موڈی جی وہاں گئے تو ہمیں امید تھی کہ جو جی ایس پی ہے جنرل سسٹم آف پریفرند جس کے تحت جو ہے بھارتی مال جو امریکہ میں جاتا ہے اس کے پر کم ٹیکس لگائے جاتے تھے جس سے بھارتی آوست پر فائدہ ہو رہا تھا اس پر کبھی تک کوئی بات نہیں ہے اس کو جو ہے لیفٹ کر دیا گیا آج بھارتی مال جو وہاں پہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اس پر پندرہ پرسنٹ زیادہ ٹیکس لگایا گیا جس سے سیدھا بھارتی آرت ویسطہ پہ جو ہے اثر پڑ رہا کیا اس پر بات نہیں ہونی چاہیے ان کے جانے سے جی ایس پی کیا یہاں سے دوبارہ مل گئی ہے نہیں ملی ابھی تک پریفرنس کنٹری کا جو ہے وہ درجہ انہوں نے ہٹا رکھا ہے تو سوال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پردھان منطی موڈی جی کا انہوں نے اپنے چناؤ پرچار میں استعمال کیا اور چناؤ کی بات آئی تو ایک بات میں اور جوڑ دوں عمران صاحب میں یہاں سے پھر اس کے بات ختم کروں گا آپ کے معلوم ہے کہ ٹرم کے خلاف کون چناؤ لڑنے والی ہمارے دیش کی بیٹی ہندو اندر ہردہ سمراد کی بات کرتے ہیں موڈی جی ہمارے دیش کی بیٹی تلسی گبراد جو ہے وہ ٹرم کے خلاف چناؤ لڑنے والی پوٹینشل سمبھاویت کینڈیڈیٹ ہے اگر موڈی جی نے کہہ دیا کہ میں ٹرم کا ساتھی ہوں تو کیا وہ اپنے ہندوستان کی بیٹی یہ واتس اپ یونیورسٹی سے آپ اچھی پڑھائی کرتے ہیں جب آپ کو لے اگر آپ بھی ایٹی سیل کے میمبر بن جاتے رہا آپ کو بہت جان ہو جاتا میں آپ کے ایٹی سیل کے ایٹی سیل کے تریقہ نہیں ہے آپ کا پورندہ ہے آپ کے پورندہ ہے آپ کے پاس ہوگا آپ کے پاس ہے آپ کا جو سوال ہے میں نے سائدہ ہوگی سر دینے جی ان کا جو ایٹھنٹک سوال ہے اس کے حوالے سے میں روبندر جی سے اس کا جواب لینے چاہوں گا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا نقصان وزیراعظم نے وہاں پر کرا کے آ رہے ہیں جو بات اٹھانی چاہیے تھے وہ نہیں اٹھا رہے اس کا جواب دی جا دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں ان طرقوں پر اس پر الگ ڈسکشن ہو سکتا ہے میں دو پوائٹ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں ایک تو بھارت میں انڈیا میں بہتا مسکنسپشن ہے کہ تلسی گواڈ بھارتی اوریجن کی ہیں تلسی گواڈ بلکل نہیں بھارتی اوریجن کی وہ ہوای میں پیدا ہوئی تھی کرسچن پیرنٹس ہے اس کے پیرنٹس ہندو بن گئے تھے تو وہ بھی بچپن سے ہندو بن گئی تھی ٹھیک ہے تو وہ ہندو امریکن ہے فرس پارلیمنٹ میں وہ بات ہندو امریکن اس طرح تو کئی سارے جنریشن وہاں پہ پچاس ہزار دو درشت آئے آپ کو بھارت سے جوڑتے ہیں بھارت کی سسکریتی سے جوڑتے ہیں آپ نے آپ کو گر پحسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھارتیو کا باقی ہے بھارت کے پاکشمیلی تارے بھی شامل ہے کیا بات کرتے ہیں بھی آپ مجھ سے کرنے کی چوچو ہے سر تلے کے سوڑا سوڑا چیز ہے ہم لوگ جامی صاحب جامی صاحب یہ وارسلی والی پڑھائی کی بات کر نہیں سیکنڈ پوری آپ جامیہ ملیا اسلامی جیسے سانسطان سے جنے اور آپ وارسلی پڑھائی کی بات کر رہے ہیں یہ کون سے ترک آپ دے یہ کون سے ترک آپ دے یہ جاہلاتا ترک آپ نے جیسے میں جواب لے رہا ہوں نا سر میں آپ کی نہیں تو پہلی بات تلسیگبار میں آپ اوراں تلسیگبار کا ایک بھی دی اینڈیا کا نہیں ہے ہوایی باون ہے ٹوٹلی بٹ یہ ہندو کنورٹ ہو گئی تو اس لئے کافی لوگ ہم بھارت میں امپریشن ہے یہ کہ ہندو انڈیا اور جنگی اس وقت وہ پرس کو زیادہ یاد آ رہی ہوں سیکنڈ پورا نہیں ہوگا کچھ رزول ہوگا اور ایک اور کارن ہے وہ کیوں ہوگا کیونکہ ہم یہاں انڈیا میں کہہ رہے ہیں بات امریکہ میں امپورٹ کا ٹیکس بڑھ گیا ہے تو امریکہ میں جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں ان کو مہنگا پڑ رہا ہے تو ان فیکٹ اس سمیں امریکی امپورٹرز نے پریشر ڈال رہے ہیں امریکن گورنمنٹ پہ اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر دن ایک ملین ڈالر ہمیں نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں جیادہ امپورٹ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے تو آپ جی ایس پی واپس کیجئے چوالیس لاؤ میکرز نے بھی ایڈیسٹریشن کو لکھا ہی کہ آپ جی ایس پی کو رینسٹیٹ کیجئے تو امریکہ کے اندر ان کو چلیئے تو کچھ بیلس دکھلے گا وقت بیلین ڈالرز کا ہمارا ٹرےڈ میں اگر آپ جی ایس پی لیف کر دیسے چلیئے 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 چلیئے